السلام علیکم آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ہم لوگ ڈسکشن کریں گے اینابینہ کے بارے میں جو کہ سائنو بیکٹیریا یا سائنو فیاسی کا ممبر ہے تو اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات کر سکتے ہیں کہ سائنو بیکٹیریا بسیکلی کلاسیفائیڈ کلاسیفکیشن میں یہ کینگڈوم مونرہ کے اندر اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کیونکہ اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ الگی کے ساتھ بھی میچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ میچ کرتے ہیں کس کے ساتھ بیکٹیریا کے ساتھ تو اسی کا آج ایک ممبر اینابینہ جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کرنے چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ٹیکزانمک پوزیشن کی بات کریں تو ٹیکزانمک پوزیشن میں اس کا کینگڈوم جو ہے وہ بیکٹیریا ہے فائلم جو ہے اس کا سائنو بیکٹیریا کلاس اس کی سائنو فائیسی آرڈر جو ہے اس کا ناسترکیلیس آ جاتا ہے فیملی جو ہے اس کی ناسترکیسی ہے اور جینس جو ہے اس کا اینابینہ آ جاتا ہے یہ اس کی کچھ ڈائیگرانز ہیں یہ آپ کے پاس اس کا مائکروسکوپک بیو جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کی جو اپیرنس آپ کو نظر آ رہی ہے گرین کلر کی یہ بھی اس کے اندر جو پیگمنٹس ہیں ان کی پیگمنٹس کی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر کلورو فیل اے جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے جو گرین کلر کا ہوتا ہے اور ریپلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کی اپیرنس ایسی ہوتی ہے تو اگر ہم لوگ ڈسکشن میں بات کرتے ہیں اس کی آکرنس کے بارے میں تو اگر ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں فیلمنٹس بلیو گرین الچے ہیں اچھا فیلمنٹس کس کو کہتے ہیں فیلمنٹس آپ کے پاس کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس ایک اپیرنس سے نظر آ رہا ہے یعنی یہ ایک فیلمنٹ سا یہ بھی میں اس کو یہاں پر ڈراغ کر کے بتاتا ہوں اس طریقے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے ایسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں ایک فیلمنٹ کہتے ہیں یہ جو کہ آپ کے پاس ایک میکروسکوپک بیو کے اندر یہ جو ہے یہ اپیر ہو بھی رہا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کہتے ہیں کہ یہ پلانک ٹونک بھی ہو سکتے ہیں پلانک ٹونک بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس جو ایکویٹک آرگنزمز ہوتے ہیں ان کی باڈیز کے اوپر بھی یہ موجود ہوتے ہیں اچھا کچھ سپیشیز ہوتی ہیں اس کی انڈوفائٹکس ہوتی ہیں جن میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ازولا جو پلانٹ ہوتا ہے اس ازولا پلانٹ کے جو لیوز کے اندر جو وارٹر فرن ہے ایک ازولا اور روٹس جو ہوتے ہیں سائیکٹس کے ان کے اندر جنہیں کورالائٹ روٹس کہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہوتے ہیں اگر ہم لوگ بات کہتے ہیں تو ان کے فریش اور جو سالٹ وارٹر ہوتا ہے ان کے اندر ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ بڑی پھیلی بھی ہوتی ہے اور وارٹر جو بلومز ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کے اندر دو کریکٹسٹکس ہوتے ہیں ایک ہیٹروسسٹ کہتے ہیں اور دوسرا ایکانائٹس کہتے ہیں ہیٹروسسٹ بسیکلی ایک باڈی ہوتی ہے جو کہ ان کو نائٹروجن فکسیشن میں ہلپ کرتی ہے اور ایکنیٹس جو ہوتے ہیں یا ایکنائٹس جو ہوتے ہیں وہ بسیکلی ان کی انفیوریبل کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے ان کی باڈیز کے اندر ایسے سٹرکچرز بن جاتے ہیں ہارڈ وال یا تھک وال جو سٹرکچرز ہوتے ہیں جو انہیں اس انفیوریبل کنڈیشن کو پاس آؤٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں جیسے بکٹیریا کے اندر انڈو سپور بن جاتا ہے جو خوراک کو آپ کے پاس سیو کر کے رکھتا ہے اسی طریقے سے ایکنائٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہلپ کرتے ہیں انفیوریبل کنڈیشن کو پاس آؤٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو فیلمنٹ کی ڈسکشن کر رہے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری کے پوری باڈی جو ہے دیکھیں مختلف قسم جیسے تسبیح کے دانے نہیں ہوتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سیلز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برانچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل سیدھا فیلمنٹ جا رہا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی برانچ نکل آئی ہو یہاں پہ کوئی برانچ نکلی ہو بلکہ یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایک سٹریٹ سا آپ کے پاس اس کا سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ جو ایک ہی ڈائریکشن میں گروہ کر رہے ہیں انہیں ہم لوگ اگر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک فیلمنٹ ہے اور اس فیلمنٹ کو اگر انہی کی ٹرم میں بات کریں تو انہیں ہم لوگ ٹرائیکومز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ انہیں ٹرائیکومز کہتے ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اسی طریقے کے مختلف جو ٹرائیکومز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں مطلب اس طریقے سے ایک کلونی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فیلمنٹس کلونی بن جاتی ہے اور اس فیلمنٹس کلونی کے باہر جو ہوتا ہے آپ چاہے ایک شیٹ جس کے اندر میوسیلیج ہوتا ہے یہ باہر جو ریڈ کلر سے اگر میں شو کر رہا ہوں تو یہ اس دیکھے سے دیکھیں مختلف فیلمنٹس ہیں اور انہوں نے ایک شیٹ اپنے اوپر کور کر لیا ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے سائنو بیکٹیریا کا ایم سی کیوز آ سکتے ہیں آپ سے کہ میوسیلیجینیس شیٹ کہاں پہ بنتی ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ میوسیلیجینیس چیٹ جو ہے سائنو بیکٹیریا کا فیچر ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے سیلز جا رہے ہیں ان میں سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک خاص قسم کا سیل جو انلارج ہو گئے یہ انلارج کیسے ہوتا ہے یہ ارت گر کے سیلز سے فوڈ لیتا ہے وہ اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے یہ بعض اوقات تو انفیوریبل کنڈیشن کو بھی جو پاس آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ریپروڈکشن میں بھی جو آپ کے پاس ایسکچول ریپروڈکشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس ہیلپ کرتا ہے یہ پھر یہاں سے اس پورے ٹرائکوم سے یا اس پورے فیلمٹ سے علیدہ ہو کے نیو آرگنزم کو کیا کرتا ہے گروہ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ہیٹروسسٹ کے بارے میں بتایا ہے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے یہ پورے جو سیلز ہیں ان کے اندر فوٹو سنتیسز کرنے کی جو ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے یعنی یہ والا سیل لاؤس کرنے کے بعد ان کے اندر ایک نیو سلائیت ہو جاتی ہے یا ایک نیو ابیلیٹی آ جاتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نیٹروجن فکسیشن یعنی آپ کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے آرگنزم جو ہوتے ہیں بائیلوجیکل نیٹروجن فکسیشن کرتے ہیں ان میں جو سائنو بیکٹیریا ہے اس کا بہت رول ہے اور سائنو بیکٹیریا کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ آپ کے پاس ہیٹروسسٹ آ جاتا ہے جو کہ آپ کے پاس کیا کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کے پاس نیٹروجن کو فکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دیکھیں نارملی آرگنزم جس طرح ہمیں ایکسٹرنلی نیٹروجن کو نہیں لے سکتے بلکہ اس کو فکس فارم میں لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اینا بینہ بھی اس کو فکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہاں پہ فکس کر رہا ہے دو ایکزمپل تو بڑی آسان سی آگئیں کہنا بینہ جو ہے وہ لیوز جو ہوتے ہیں آپ کے پاس ازولا کے وارٹن فرنڈ جو ہے اور اس کے بعد کورالائیڈ روٹس جو ہوتی ہیں سائیکس آپ کے پاس جو آتا ہے جمینس پرم اس کے اندر آسکتے ہیں اچھا سیل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے سیل میں اگر یہاں پہ بناتا ہوں یہ تو ایک ڈیاغرام ہے سیل کے دو امپورٹنٹ فیچر ہوتے ہیں بیسکلی دیکھیں یہ پرو کریارٹس میں آتا ہے کوئی خاص قسم کی ان کی ڈیویین نہیں ہوئی تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے دو یہاں پہ یہ ڈیاغرام بھی ہے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کے دو فیچرز ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس ہوتا ہے پیریفرل یا اسے ہم لوگ کہتے ہیں کرومو پلازم اور ایک آپ کے پاس سنٹر کے اندر جو اس کا سائٹو پلازم ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے یعنی سائٹو پلازم ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو میں سنٹرو پلازم اور کرومو پلازم سنٹرو کا مطلب ہے جو سنٹر کے اندر موجود ہوتا ہے جس کے اندر نیوکلر مٹیریل وغیرہ موجود ہوتا ہے اور کرومو کا مطلب ہوتا ہے جو پیریفرل کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیا چیز موجود ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیا چیز تھلکائٹ سے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تھلکائٹ کیا ہوتا ہے آپ نے لائٹ ریاکشن سوری آپ نے پڑھا ہو گئے ایک ڈسک سی ہوتی ہیں یہاں پہ ان کی ڈکس یہ آپ کے پاس اپیرنس آ رہی ہے میں یہاں پہ منشن کرتے تھا یہ آپ کے پاس ایک ڈس لائی سٹرکچر ہوتا ہے اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پیگمنٹس ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سائنو بکٹیریا کے اندر جو فوٹو سنتیٹک پیگمنٹس ہوتے ہیں انہیں فائیکو بلی سومز کہتے ہیں اور سب سے امپارٹن چیز جو پیگمنٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں ان میں اچھا پہلے دو چیزیں یاد رکھ لیں کہ ایک سنٹروپلازم ہوتا ہے اور ایک کون سا ہوتا ہے کروموپلازم سنٹروپلازم سنٹر والا کروموپلازم سائیڈ والا یعنی پیریفریل جسے ایک کمرہ ہوتا ہے اس کی سنٹر لوکیشن ہوتی اور ایک اس کی دیواریں ہوتی ہیں تو آپ یہ سمجھیں جو سائیڈ والا ایریا ہے اسے کیا کہہ رہے ہیں کروموپلازم اور اس کروموپلازم کے اندر آپ کے پاس تھلیکائیڈ ہوتے ہیں تھلیکائیڈ کیا چیز آگئی وہ آپ کے پاس диск-like bodies جن کے اندر یا جن کے اوپر کیا ہوتے ہیں photosynthetic pigments ہوتے ہیں اب photosynthetic pigments کیا چیز ہے جیسے ہماری eyes light کو receive کرتی ہیں اسی تقیل سے photosynthetic pigments کیا کرتے ہیں یہ Sinobacterium کے اندر light کو receive کرتے ہیں اور کس میں help کرتے ہیں Photosynthesis کے اندر تو اس کی тел وال کی بات کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ سیل وال ہے چونکہ کس سے بنی بھی ہوتی ہے امائنو ایسٹ کے جو پپٹائیڈز ہوتے ہیں ان سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کرومو پلازم ابھی بتایا تھا کرومو پلازم جو سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے تو سائیڈ پہ موجود ہونے کی وجہ اس کے اندر انہوں نے کیا رکھے ہوتے ہیں کرومو پلازم جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے میں نے کیا بتایا کہ اس کے اندر تھیلکائیڈز ہوتے ہیں تھیلکائیڈز کی اوپر کیا ہوتے ہیں فوتو سنتیٹک پیگمنٹس ہوتے ہیں جنہیں فائیکو بلینز کہتے ہیں اور دو انتائی امپورٹن فائیکو سیانین اور فائیکو اریترین جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کلورو فل اے اور کلورو فل کروٹنائیڈ بھی ہوتے ہیں فائیکو سیانین اس کا کیا مطلب ہے سیانین کہتے ہیں بلیو کلر کو ٹھیک ہے اور اریترین کہتے ہیں ریڈ کلر کو تو جو بلیو گرین الگی کی اصل میں جو نام رکھا گیا اس کی پرنسیپل جو اس کے اندر پیگمنٹس ہوتا ہے فائیکو سیانین ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے اندر جو آپ کے پاس گرینیولز ہوتے ہیں کس کے فوڈ کے ٹھیک ہے جنہیں بیٹا گرینیولز کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر سائن افیشن سٹارٹ جو ہوتا ہے فوڈ جو ہوتا ہے وہ سائن افیشن سٹارٹ کی طرح سٹور ہوتا ہے سائن افیشن سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس گلوکا جن جو ہوتا ہے اس کی طرح resemble کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کہا central body تو central body کے اندر nuclear material وغیرہ ہوتا ہے اور باقی آپ کے پاس چیزیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ سب سے important چیز اس کے اندر vacules ہوتے ہیں یعنی ہم لوگ gas seedo vacules کہتے ہیں اچھے seedo vacules کیوں ہوتے ہیں ان کے اندر air ہوتی ہے اور وہ air کس میں help کرتی ہے وہ air آپ کے پاس help کرتی ہے کس کے اندر کہ وہ جب آپ کے پاس سائنو بکٹیریہ ہوتا ہے یہ بارٹر کے اندر ہوتا ہے پارٹر کے اندر اس کو float کرنے میں وہ کیا کر رہی ہوتی ہے اس کی help کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں heterocyst تو سب سے important structure ہے اب آپ نے یاد رکھنا یہ آپ کے سامنے ہے heterocyst کی بات کریں گے تو یہ آپ کے سامنے heterocyst آ گیا تھوڑا سا اس کا issue آ رہا ہے appearance میں چلیں میں ہم ساتھ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو heterocyst ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے heterocyst ایک ایسی structure ہے ابھی میں آپ کو heterocyst کو فائنلی جو سامنے ڈیاغرام ہے اس میں پیریز میں یاد رکھنا کہ یہ آپ کے پاس total تین سیل ہے یہ آپ کے پاس ایک normal سیل ہے یہ 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 normal سیل یہ بھی normal یہ بھی normal سیل ہوتا کہ ہے یہ تینوں چاروں سیلز میں سے ایک سیل کیا ہوتا ہے اس کے اندر photosynthesis کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اندر photosynthesis کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے پھر کیا کرتا ہے یہ اپنے اندر ایک اور طاقت develop کر لیتا ہے جسے nitrogen fixation کہتا ہے اس کے لئے یہ اپنی باڈی کے اندر کچھ changes لاتا ہے یہاں پہ یہ اپنے آپ کے پاس pores بناتا ہے جنہیں نیو ڈیولز کہتے ہیں یہ جہاں پہ میں نے ریڈ نشان لگایا ہے تو ان کے ذریعے اس کے اندر کوئی musilaginous material جوتا ہے جمع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ heterocyst ایک ایسی باڈی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کس میں help کر رہی ہے جو آپ کو help کر رہی ہے کس کے اندر آپ کے پاس nitrogen fixation کے اندر یہ بھی انتہائی important character ہے اس کے بعد ایکنیٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس میں نے بتایا تھا کہ یہ special type آپ کے پاس ایک پورا ٹائکروم تھا اس میں ایک سہل تھا جو کہ کیا ہوا جو کہ unfavorable condition میں اپنے اوپر مختلف قسم کی layers لگا دیتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنی layers لگا دی 1,2,3,4 اور اس میں آپ food کو store کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے resting spore کے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے پاس کیا کرتا ہے بعد میں یہ develop کر سکتا ہے spores ان spores کو کیا کر سکتا ہے release کہہ سکتا ہے reproduction کیسی ہے تو سب سے important fragment یعنی آپ کے پاس یہ پورا کا پورا structure ہے یہ ایک جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے unfavorable condition میں اور یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا اور ٹوٹا تو اس کے fragments بن گئے تو اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس میں سے ٹوٹنے کے بعد جو structures release ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ hermagonia یا hermagons بھی کہتے ہیں تو وہ hermagons جو ہوتے ہیں new body بنانے میں help کرتے ہیں اس کے علاوہ econite سے ہوتے ہیں مختلف قسم کے میں نے بھی کہا تھا spore بھی بناتے ہیں یا resting spores بھی نہیں کہہ سکتا ہے یہ resting sporengia کہتے ہیں جن کے اندر سے بعد میں spores ہوتے ہیں وہ release ہوتے ہیں spores دو طرح کی ہوتے ہیں endospore exospore ورڈسی سمجھا رہا ہے ایک inside the wall بن رہے تھے اور ایک outside the wall اس کے بعد اگر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کی economic importance کے بارے میں یہ آپ کے پاس nitrogen fixation یہ اس کی ایک جنرل سی appearance ہے water bloom بھی کرتا ہے saline soil کی reclamation بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی جو important mcqs جو پوچھے جا سکتے ہیں یہ important mcqs میں یہ آپ کے سامنے ہم کچھ کر سکتے ہیں یہ symbiotic association ہے کس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ سائکس کا plant ہے اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا یہاں پہ show ہو رہا ہے کہ جو ہے symbiotic association اس کے ساتھ show کیا ہے اور یہ آپ کے پاس saline soil کی reclamation ہو رہی ہے اور یہ water blooms اس کی جو appearance ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ لیکن اس کے کچھ toxicity بھی ہے دیکھیں یہ مختلف قسم کی fishes جو ہیں وہ ان کی وجہ سے death کا شکار ہو رہی ہے یہ شخص دکھا رہا ہے آپ کو یہ picture کے اندر show ہو رہا ہے تو یہ ہمارا lecture تھا کس سے related آپ کے پاس اینہ بینہ سے تھوڑی بہت pictures کے اندر issue آ رہا ہے مطلب appearance کے اندر لیکن میں نے کوشش کیا کہ جو چیز آپ کو ذہن میں آ سکے جو سمجھا سکوں وہ کر سکوں thank you شکریہ